تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو اب مسئلہ دریافت کیا گیا کہ دو گھٹنے کھلے ہوں تو نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے تو پوچھا تو میں نے جو جواب مجھے یاد تھا وہ اس کا مسئلہ وہ عرض کیا بہار شریعہ سے بھی تصدیق ہو گئی لیکن اس کا مدری گلدستہ جاری نہ کیا جائے کہ اس سے شیطان ہے نا یہ بے باقی دلائے گا کہ نماز ہو جاتی ہے یار کیا مسئلہ ہے اس میں تو نماز ہو جاتی ہے تو آپ کو میں چاہتا ہوں بلکل مادرزاد ننگے کی بھی نماز ہو جاتی ہے کب اس کی صورتیں ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ گھٹنے کھلے رکھنا یہ جس طرح لوگ کھلے رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ہے گناہ مسجد میں گھوسا تو زیرا مسجد تو حرومت کی جگہ ہے تو مسجد میں گناہ اور سخت گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ عدب کی جگہ ہے احترام کی جگہ ہے تو اس لئے وہ مسجد میں بھی نہ آئیں اس حال میں باہر بھی نہ نکلیں اکیلے میں بھی بلا ضرورت گھٹنا کھولنا یہ جائز نہیں ہے سطر کھولنا ناف کے نیچے سے لے کر ناف اس میں داخل نہیں ہے ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت یہ بدن کا چاروں طرف کا جو گولائے کا حسین ہے یہ سب کے سب سطرے عورت کہلاتا ہے چھپانے کی چیز ہے یہ اور اس کا چھپانا ضروری ہے بلا ضرورت ان کو کھولنا جائز نہیں ہے اور دوسرا اس کھلے پر نظر کرے تو وہ بھی گناہ گار ہے نہ ایسا لباس پہنے کی اجازت ہے کہ جو ایک دم چپکا ہوا ہو اور جو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے سطر اس کی بالکل یہ ہے کہ وہ حیعت یعنی اس کی کیفیت ظاہر کرتا ہو اس طرح کا چپکا والی باس یہ بھی اس کی بھی ممانت ہے کہ نہ پہنے اور لوگ اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں